راجستان کے دوسا میں کسانوں کا عجیب آندولن دیکھنے کو ملا ہے یہاں سانسط کروڑی لال میڑا سہیت قریب سو کسان زمین کے اندر سمادھی ستیا گرہ کر رہے ہیں کسانوں کی مانگ ہے کہ دوسا سے گزر رہے دلی ممبئی ایکسپریس وے کے لیے اواپت کی گئی زمین کا ڈی ایل سی در سے چار گناہ معافظہ دیا جائے کسانوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی ہائیوے ایک سے ادھک راجیوں میں ہو کر گزرتا ہے تو اس کا معافظہ ڈی ایل سی در سے چار گناہ تک دیا جاتا ہے لیکن دوسا صحیت انیک زلو میں کسانوں کو ڈیر سے دو گناہ ہی معافظہ دیا گیا ہے ساتھی کسانوں کی اواپت کی گئی سمپتھی کا بھی پورن معافظہ نہیں دیا گیا ہے ایسے میں ڈی ایل سی در سے چار گناہ معافظہ دیا جانے کی مانگ کو لے کر کسانوں کے پرتینیدھی منڈل مکھے منتری اس طرح تک وارتہ کر چکے ہیں لیکن سمسیا کا سمادھان ابھی تک نہیں ہوا ہے ایسے میں آج کسان راڈی سبا سانسد ڈاکٹر کروڑی لال میڑا اور کسان ایتا ہیمت سنگھ گجہ کے نیترتوے میں دوسا کے لالڈی کا بازگاؤں میں زمین سمادھی ستیاغرے پر بیٹھ گئے ہیں پچھلے سات ماہ سے ہم لوگ آندون رہت ہیں ہم جو ہماری مانگ تھی وہ مانگ یہ تھی کہ یہ جو آوارڈ جاری ہوا ہے دلی مومبئی ایکسپریس بے کا آوارڈ گلت جاری ہوا ہے یہاں جو جمین پہ ہم بیٹھے ہیں ان میں اس زمین کی ریٹ دیکھے جائے دو ہزار بارہ میں یہ جمین چار لاکھ بانمی ہزار روپے بیگا میں گریدی تھی اور آج اس زمین کا دو لاکھ بائیس ہزار روپے دیا جارہا ہے جو آدھیکاریوں نے جو آوارڈ بنایا ہے وہ بالکل گلت بنایا ہے اس لیے ہم وہ ہماری مانگ ہے کہ اس آوارڈ کو ریوائز کیا جائے دوسری مانگ ہے کہ جو کسانوں کے دن میں بجلی دی جائے جو کسانوں کی موت ہوئی ہے ان موت کا پیکیز دیا جائے اور ہمارے جو یہ ایکسپریس میں نکل رہا ہے اس میں جو نرمان کمپنی جو کام کر رہی ہے وہاں جو ہمارے مزدور ہے اس تھانی جو مزدور ہے ان کو ستر پرتیشت رکھا جائے باقی تیس پرتیشت باہر کے رکھے جائے گورنمت of india passed the land acquisition bill in 2013 and revised in 2015 the award should be provided according to the land acquisition act which has been passed by the parliament the compensation or the muhawja is not being provided as per law that has been violated so we have we are demanding to revise the award the this place which was owned by a farmer